موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ہاوار یو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا یونٹ نمبر ون پوائنٹ کا ون لیسن اس ورس فلائٹ ریٹن بائی لیم او فلرٹی کہ اس کی پہلی اڑان اور یہ اس لیسن کے رائٹر ہیں لیم او فلرٹی اور اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اس فرس فلائٹ کی سمری یعنی کہ شورٹ خلاصہ کہ آرثر ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس لیسن میں تو آپ کو اس لیسن کا نیم اور رائٹر کا نیم تو پتہ لگی گیا ہے تو اب اس لیسن میں آرثر بات کر رہے ہیں جو ہمارے ڈر یا خوف جو ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں یا ہم خود ہی اپنے زندگی میں ایسے ڈر یا خوف جن کو جگہ دے دیتے ہیں اور اتنی زیادہ جگہ دے دیتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ ہی نہیں پاتے کیونکہ دیکھیں ہر سفر شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا ہوتا ہے چاہے وہ سفر کتنا لمبا ہزار میل لمبا ہی کیوں نہ ہے تو وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے ایک قدم اٹھانے سے اگر آپ پہلا قدم ہی نہیں اٹھائیں گے تو وہ اتنا میلوں لمبا سفر کیسے ختم ہوگا تو اگر آپ نے سفر ختم کرنا ہے اور اپنی منزل تک پہنچنا ہے تو آپ کو پہلا سنگل سٹیپ اٹھانا ہی پڑے گا لیکن یہ جو سنگل سٹیپ ہے یہی سب سے مشکل بات ہے اٹھانے میں کیونکہ پہلا قدم اٹھانے میں ہی ہمت اور حوصلہ ختم ہو جاتا ہے اور ڈر لگ رہا ہوتا ہے کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے کہ پتہ نہیں ہمیں کامیابی ملے گی یا آگے کیا کیا مشکلات آئیں گی تو یہ جو ہمارے اندر در خوف ہے یہ سب کچھ ہمیں آگے بڑھنے سے کامیاب ہونے سے روک دیتا ہے تو یہی اس لیسن کی شورٹ سمری ہے کہ ہمیں ہمارے ڈر پر قابو پانا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہمیں اپنی منزل کو پا لینا ہے آگے بڑھ کر تو آتھر کیا کہنا ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خوف کو فتح کر لیں اور آگے بڑھیں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم پروں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں ہم ارس سکتے ہیں اور ہم ہر کام کر سکتے ہیں یہی نہیں کہ صرف ہم بس ڈر اور خوف کے مارے بیٹھے رہیں اور کچھ بنا کریں تو یہی سٹوری ہے اس لیسن کی اور بیسیکل یہ سٹوری ہے یہ ننے سیگل کی یہ جو یہاں اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور یہ دیکھئے یہ یہاں پر اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ساری فیملی اس کے فادر مدر اور اس کے تو برادر اور ون سسٹر یہ سب اڑھ کر جا رہے ہیں اور اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے اکیلا اسے اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ یہ بھی اسی طرح ڈر رہا ہے خوف اس کو ہے اس کو کس چیز کا ڈر ہے اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں اڑوں گا تو میں یہ نیچے جو پانی ہے سمندر ہے اس میں جا کر گر جاؤں گا اور میرے جو پر ہیں مجھے سپورٹ نہیں کریں گے مجھے سہارا نہیں دیں گے جبکہ یہ اس کے چھوٹی بہنیں اور بھائی سے چھوٹے ہیں جو کہ اڑ رہے ہیں اور اس کے سامنے اڑ رہے ہیں صرف مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اندر ڈر بٹھا لیا ہے اور خوف بٹھا لیا ہے جس کی وجہ سے یہ اڑ نہیں پا رہا تو اب کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح اس کو دو سے تین نن یہاں پر گزر جاتے ہیں اور آخر کار یہ بھوک سے مڑنے والا ہو جاتا ہے پھر آخر کار اس کی مدر آتی ہیں اور اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرتی ہیں اس کو مچھلی کا ٹکڑا دینے کے بہانے اس کو تھوڑا سا آگے کرتی ہیں جب یہ ان کے مو سب کرنے لگتا ہے وہ پیچھے ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے یہ اگدم سے نیچے گر جاتا ہے جب یہ نیچے گرنے لگتا ہے تو یہ خود اپنے پروں کو ہلاتا ہے پھر پھڑاتا ہے فلایپ کرتا ہے اور اس طرح سے یہ اڑنا شروع کر دیتا ہے صرف اپنی مدر کی موٹیویشن کی وجہ سے ورنہ دیکھیں پر تو ہے نا اس کے بھی اڑنا تو اسے بھی آتا ہے لیکن صرف کیا وجہ ہے یہ وجہ ہے کہ اس نے اپنے اندر در بٹھا لیا ہے اپنے مائنڈ میں کہ میں نہیں اڑ سکتا تو جب تھوڑا سا یہ اڑتا ہے نیچے گرنے لگتا ہے تو اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے فوراں اوپر اڑتا ہے تو اسے فیل ہوتا ہے کہ میں تو اڑ رہا ہوں اور یہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس طرح سے یہ اپنی پہلی فلائٹ کرتا ہے اپنی پہلی اڑان بھڑتا ہے تو یہ ہے اس لیسن کی شورٹ سٹوری اور سمری تو اب ہم انگلیش میں بھی ایک دفعہ اس کو پڑھ لیتے ہیں دنہ سیگل جو ہے وہ مایوس ہو کر وسی سمندر کے دور تک وسی پھیلے ہوئے سمندر کے کنارے پر چٹان کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے اس کے والدین جو ہیں وہ پہلے ہی اڑ چکے ہیں اس کے دو بھائیوں اور اس کی ایک چھوٹی بہن کے ساتھ leaving him alone on the road without food اور اسے اس چٹان پر اکیلا چھوڑ دیا ہے جہاں پر کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے وہ سب اڑ سکتے ہیں اور یہ جو ننہ سیگل ہے یہ اڑ نہیں سکتا اس نے بہت دفعہ کوشش کی کہ وہ تھوڑا سا آگے بڑھے اس چٹان کے کنارے تک آئے اور اپنے پروں کو پھڑ پھڑائے لیکن وہ اگم سے خوف زدہ ہو جاتا ہے اسے اس بات کا پکہ یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے پر اسے سہارا نہیں دیں گے اس کے والدین جو ہیں بہت دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اڑے لیکن اپنی زندگی کے لیے بھی وہ کوشش نہیں کرتا کیونکہ وہ بھوکا مر رہا ہے اب اس کے پاس سدر کھانا بھی نہیں ہے تو اپنی زندگی کے لیے بھی وہ انہیں کی ٹرائی نہیں کرتا جبکہ اس کے پیرنٹس نے بہت دفعہ ٹرائی کی ہے کہ وہ اڑے اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہاں اس چٹان پر اسی طرح بھوک کی وجہ سے بھوکا مر جائے گا یہاں تک کہ اس کی ماں بھی اسے نہیں دیکھ رہی ہوتی وہ مچھلی کا ٹکڑا اپنی چونچ سے توڑ کر کھا رہی ہوتی ہے The sight of food maddened him اب وہ خوراک کا نظارہ اس کی ماں جو کھانا کھا رہی ہیں اس کا نظارہ اسے پاگل کر دیتا ہے کیونکہ اس نے پچھلے چوبیس گھنٹوں سے کچھ نہیں کھایا ہوتا He cried at her وہ ان پر چیختا ہے اپنی ماں پر تھوڑا سا چلاتا ہے یا انہیں رو کر دکھاتا ہے But she just screamed back mockingly تو وہ بھی تھوڑا سا کس طرح کی چیخت مارتی ہیں اسے ڈانٹتے ہوئے کہ مطلب اسے ڈانٹنے والے انداز میں وہ اڑے اڑ کر آئے اور اپنا کھانا کھا لے سیڈلی اچانک ہی وہ جو ننہ سیگل ہے وہ خوشی محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی ماں کو گلا رہا ہوتا ہے کہ میرے لئے کچھ کھانے کو لے کر آئے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں اس کے قریب آ رہی ہیں خوراک کا ٹکڑا لے کر کھانے کے ساتھ لیکن وہ تھوڑا سا پیچھے ہی رک جاتی ہیں کہ مچھلی کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کی پہنچ سے تھوڑا سا دور رکھتی ہیں کیونکہ وہ بھوک سے پاگل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے مچھلی پر چھلانگ لگا دیتا ہے مچھلی کا ٹکڑا پکڑنے کے لئے اپنی ماں کی موہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ تھوڑا سا ایک دم سے اوپر انہیں لگ گئی ہے اور وہ بلکل گردے ہی والا تھا ایک دم سے بہت زیادہ خوف جو ہے نا وہ اسے گھیڑ لیتا ہے لیکن اگلے ہی لمحے اسے یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ تو اڑ رہا تھا اسے پھر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ تو پیدا ہی انڈنے کے لئے ہوا ہے اور اس طرح سے وہ اپنی پہلی اڑان بھڑ لیتا ہے جس کا وہ اتنا خوف کھا رہا ہوتا ہے تو یہ ہے ہمارے اس لیسن کی شورٹ سمرین اس کا لیسن کا ایسے ہے وہ آپ پڑھیں گے